ملکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر زلفکار ملک کی سپین آمد پر ان کے عزاز میں سید زلکر شاہ کی جانب سے استقبالیہ اور گرانڈ افتار دینر کا انتماعہ کیا گیا اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں کمر فاروق ایم بی ملک سپورٹس کے چیرمین اور سابق چیرمین آل پاکستان سپورٹس گوڈز اسوسییشن زلفکار ملک کے عزاز میں کاتلونیا ریڈ کرکٹ کلاب کے کیپٹن سید زلفکر مین شاہ نے افتار دینر دیا جس میں بالخصوص چودری امانت حسین مہر کرکٹ کلاب کے کیپٹن اور کاتلان کرکٹ فیڈریشن کے عددارہ شرکت کی کاتلان کرکٹ فیڈریشن کے چیرمین حافظ غلام سرور بارسلونہ کلندر کے اونر چودری امانت حسین مہر چودری عبدالغفار مرحانہ سابر حسین مظہر حسین راجہ علی رشید بٹ سلیمان گوندل نظیر گوندل راجہ خلیق الرحمان اور کرکٹ کلاب کے کپٹان اور کاتلان کرکٹ فیڈریشن کاتلان کے عددران نے زلفکار ملک کو خوش آمدد کہا پروکہ قریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کی سعادت زوان قازمی نے حاصل کی جبکہ حدیعہ اقیدت مظہر حسین راجہ اور قدیر خان نے پیش کیا سید زلکرنین شاہ نے معزز مہمان کو بارسلونہ میں استقبال پیش کیا اور اسپین میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کی جائنے والے کاوشوں سے آگاہ کیا زلفکار ملک سے مطالبہ کیا کرکٹ کے سامان کے لیے بارسلونہ میں کوئی سٹور نہیں اس لیے ایم بی سپورٹس بارسلونہ میں سٹور بنائے تاکہ کھلاڑیوں کی پریشانی کم ہو سکے زلفکار ملک اور دیگر افراد نے سید زلکرنین شاہ اور کرکٹ سے محبت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جن قوموں کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں ان کے اسپتال ویران ہوتے ہیں بارسلونہ میں آپ کو کرکٹ کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو جو کہ پاکستان لیول پہ میں آپ کا حل کروا سکوں تو میں یہاں پہ مجود ہوں اور مجھے یہاں آ کر اس چیز کی خوشی ہوئی کہ آپ جس جوش اور جذبے سے یہاں پہ کرکٹ کھلا رہے ہیں کرکٹ کی حضمت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ اسی طرح کام کرتے ہیں تو آپ یہ اپنی اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور یہ اس صدقہ جاریہ کو قائم ڈیم رہنا چاہیے آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں مددہ کیا مجھے بلایا اور مجھے عزت بکھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج بارس رونہ کے لیے جو کرکٹ لور ہے ان کے لیے بڑا خوش قسمت دینا ہے آج ہمارے درمیان ظلفکار ملک صاحب جو کہ ایک سپورٹس مین بھی ہے سپورٹس کو پوری دنیا میں پرموٹ کر رہے ہیں ایم بی کے نام سے ان کی جو کمپنی بھی ہے اور یہ دن رات میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو بیٹ بنا رہے ہیں ہمارے کرکٹر کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بارس رونہ کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے ایک ایسا شخص آج ہمارے درمیان ہے جس میں شرح پکشا کہ ہم کرکٹ کو پرموٹ کر سکیں انہوں نے آج ہمیں ایک دو تین ایڈی سے دیئے ہیں جو کرکٹ کی پرموٹ کے لیے ہیں انہوں نے کہا یہاں پہ ایک گراؤنڈ آپ کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ انٹرنیشنل یہاں پہ کرکٹ ہو سکے انہوں نے ایک اور بات کیا ہے کہ پی سی بی کو جو نمائندے ہیں ان کو یہاں لے کے آئیں گے کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک اچھی کرکٹ کے لیے میں ان کا بڑا مشکور ہوں انہوں نے یہاں تک کہایا ہے کہ ہم بارس رونہ میں انٹرنیشنل سپورٹس کا ایک سٹور کھولیں گے جس میں ہماری سپورٹس کی پروڈکٹس پورے یورپ میں بارس رونے سے جائیں گی میں ان کا بڑا مشکور ہوں اور ایک دفعہ پھر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ملک ظلفقار صاحب جیسے ہی شخصیت جو کہ چیرمین ہیں جو بیٹ جن سے ہم ہماری ٹیم میں کھیلتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ان کے یہاں پہ آنے سے کرکٹ کو پرموشن ملے گی اور ساتھ ساتھ ہم کرکٹ کا تعلان کے عدد وران اور باقی دوست جو ہیں یہاں کے کمیونٹی کے خاص طور پر راجہ اخلیق صاحب جو ان کو یہاں پہ لے کے آئے ان کے مشکور ہیں کہ یہاں پہ اور ملک صاحب کے بھی جس طریقے سے انہوں نے ہماری ٹیم کو ہماری کرکٹ کو اپریشیٹ دیا ہے یہاں پہ ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ یہ یہاں پہ تشریف دیا ہے اور انشاءاللہ آگے ان سے ہمارے تلق رہے گا اور کرکٹ پرموشن کے لیے ہم انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے خصوصی ذلفقار ملک نے چودری امانت حسین مہر سید ذلکر نیند شاہ اور راجہ خلیق الرحمان کی کرکٹ کے لیے خدمات کو بے حد سے رہا سید ذلکر ملک